السلام علیکم دوستو دوستو ویلکم بیک دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک دوسرے سپورٹ پر کے ساتھ اپنی یویس بی کو بوٹ ٹیبل بنانا سکھائیں گے جو پہلا سپورٹ ویڈیو تھی ہماری اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ونڈو یویس بی ٹی ویڈیو ٹول ایک سوڈ ویر ہے جس کے ذریعے ہم اپنی یویس بی کو بوٹ ٹیبل بنا سکتے ہیں لیکن اس ٹول میں خام یہ کیا ہے کہ اس ٹول کے طرح نہ آپ صرف ایک ہی ونڈو ایک دوس میں کر سکتے ہیں اور آج جو میں آپ کو ٹول بتانے والا ہوں اس ٹول کے ساتھ نہ ہم ایک یویس بی کے اندر ملٹیپل ونڈوز کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیو آپ کو وقت کے ساتھ ملتی رہیں تو دوستو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب تو دوستو اس ویڈیو کا نام ہے روسوس آپ نے سمپل گوگل میں جا کے لکھنا ہے روسوس آر یو ایف یو ایس یہ آپ کو فائل اپر سے آسانی سے مل جائے گا وہاں پہ جو لیٹس ورجن پڑا ہو گئے اس کا آپ نے سمپلی وو انسٹالل کر لینا ہے یہ کچھ لگ بگ ایک سی ڈیڈ ایم بی یا لاسٹ دو ایم بی کا ہوگا ایک شر یا آٹ ایم بی کا آپ نکسو کرنا ہے ڈانلوڈ ڈانلوڈ ہو گیا اب آپ اس کو کر لے انسٹالل اس کو ہم کر لیں گے اس کو انسٹالل کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ انٹریکٹ ہی چلا پڑا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میری یو ایس بی جہاں پہ لگی ہوگی ہے وہ شو کر رہا ہے میری یو ایس بی چونسو جی بھی کیا ہے ابھی ہم اس کو نا آئی ایسو فائل دیں گے آئی ایسو فائل جو آپ کے سسٹم میں پڑی ہوگیا ہے آئی ایسو فائل وہ ہوتی ہے ونڈو کی ایک تو ونڈو فائل ہوتی ہے سی ڈی کے اندر ایک ہوتی ہے ونڈو کی ایسو فائل جسے بولت ہوتی ہے ونڈسک ایمیج فائل وہ فائل کو ہم یو ایس بی بوٹل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ فائل ہوتی ہے اس طرح کیا آپ یہ دیکھ لیں اس کے اگر لکھا ٹھیک ایمیج فائل یعنی کے آئی ایسو فائل آپ اس کی سپیسیفکیشن چیک کریں گے تو یہ دیکھیں اس کی جو ہے ایکسٹینشن اس کا ہوتا ہے آئی ایسو اس کی ایکسٹینشن آئی ایسو ہوتی ہے اور جو جسے ونڈو کی فائل کی ایکسٹینشن ایکزی ہوگی نا وہ ڈریکٹ انسٹال ہوگی وہ اس کو ہم نہ کنورٹ نہیں کر سکتے تو یو ایس بی کے اندر تو آئی ایسو فائل آپ نے ڈونڈ کر لیا نہیں ہے آپ کے پاس یہاں لیڈی پڑھی ہوگی تو آپ نے جیسے اس کو آگے اوپن کرنا ہے اس پر کرتھو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے دینا ہے والم لیبر لیبر جو آپ دینا چاہیں میں اس کو کل بھی نہیں دے رہا جو میری ونڈو میں مجھے وہاں سے ملا ہے نا ہاں ریڈی وہ ہی دوں گا میں میری ونڈو جو ہے چون فٹ بٹ کی ہے میرا کمیٹر جو چون فٹ بٹ کو سپورٹ کرتا ہے لیپ ٹوپ آپ کا لیپ ٹوپ یا آپ کا کسی جس یعنی کے نا بٹ کو سپورٹ کرتا ہوگا نا آپ نے ورزن کو وہ کرنا 30 بٹ کو کرتا ہے تو آپ نے ایٹی سکس والی ونڈو لینی ہے اور اگر آپ کا سسٹم 64 بٹ ہے تو آپ نے 64 والی ونڈو لینی ہے وہ لینے کے بعد آپ نے سمپلی اس میں آئی ایسو فائل یہاں سے سلیٹ کر کے پوٹ کرنی ہے اور بعد میں یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جو سیٹنگز کی ویسی ساری رہنے دینی ہے وہ اس کو انٹی ایف اس کر لیں انٹی ایف اس کر کے آپ نے اس کو سٹارٹ کر دینا ہے یہ آپ کی یو ایس بی میں آپ نے جو ڈیٹا پہلے پڑا ہوگا آپ نے اس کو نکال کے سیو کر لینا ہے اثر ویس ونہ آپ کا جو سارے کا سارا ڈیٹا ہوگا نا وہ ڈیٹ ہو جائے گا کیونکہ یو ایس بی پلے ہوتی ہے فارمیٹ اس کے اندر ہوتی ہے ونڈو تو وہ مجھ سے پچھنے کے لیے کنفرمیشن مانگ رہا ہے اس کو میں نے اوکے کر دیا یو ایس بی میں جو میرا ڈیٹا پڑا تھا اب وہ پہلے ہو رہا ہے فارمیٹ یہ دیکھیں اب کلیرنگ کر رہا ہے فارمیٹنگ ابھی وہ کر رہا ہے فارمیٹنگ فارمیٹنگ کے بعد ونڈو وہ بوٹے بل کرنے کے لیے اس کو فائل لینا شروع کر دے گا سوڑ پھر کے سروں اب یہ دیکھیں اس نے کافی کرنا شروع کر دیا اب یہ کافی کر رہا ہے دیکھیں کتنا ٹائم لیتا ہے آلموس یہ دیپنڈ کرتا ہے سسٹم کے اوپر کتنے منٹ کرتا ہے پانچ منٹ یا دیس منٹ اس پر دیپنڈ کرتا ہے تو دوستو جب تک یہ ہماری یویس بی موٹل بننی اس میں تو کافی ٹائم لگ جائے گا اور ہماری ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی تب تک کے لیے میں ویڈیو کو پاس کر رہا ہوں اور جب یہ ہو جائے گی تو میں آپ کو یہاں سے تبارہ شروع کر کے دکھاؤں گا ہماری یویس بی ہے وہ بوٹل بننے والی ہے صرف تین پرسنٹ رہا گیا یہ ابھی ابھی ہو جائے گی پھر ہماری یویس بی ہے یہ ایک ویڈو بن جائے گی پھر ہمیں سی ڈی کی ضرورت نہیں پڑے گی ڈریکٹ ہم جس یویس بی پلاک کریں گے اور ویڈو انسٹال کر لیں گے اب یہ ہوتی ہے تو میں آپ کو باقی دکھاتا ہوں کیسے آپ نے آگے اس کو وریکارڈ کرنا ہے ہماری یویس بی ہے اب یہ ونڈو بن چکی ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں اس کو چیک کیسے کرنا سمپلی آپ نے مائے کمیوٹر میں آئیں اور یہ دیکھیں یہ این ونڈو ٹین پرو سکسی فور بیٹ جیسا آپ کیسے چہا ہوتا ہے اب یہ ڈریکٹ اس کو آپ نے ریشارڈ کر کے پلاک کرنا ہے تو آپ نے اپنے ریشارڈ کریں گے آپ اپنے لیپٹوپ کوٹ ہی ریشارڈ کرنے کے بعد آپ اس کے بوٹ مین میں جائیں گے بوٹ مین میں جانے کے بعد اس بی سلیکٹ کریں گے اس بی سلیکٹ کریں گے تو آپ کی ونڈو انسٹال ہونا شروع ہو جائے گی آپ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ انسٹال کریں اور انجوائے کریں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ دو دوستو یہ ہے کہ ونڈو میں یو ایس بی جتنے در مرضی پڑھی رہے اس کی فائلز کراپٹ نہیں ہوتی سیڈی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فائلز آپ کی سیڈی پر جب سکریچز آتے ہیں تو آپ کی فائلز کچھ کراپٹ نہیں جاتی ہیں یا کچھ وقت کے بعد جو آپ کی ہوتی ہے نا سیڈی وہ ونڈو کی فائل مسنگ کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن یہاں پہ وہ سی نہیں ہیں یہاں پہ جو فائلز آپ کی یو ایس بی میں کاپی ہوگی ایک دفعہ وہ ویسی کی ویسی پڑھے رہیں گے چاہے آپ ایک ماہ بعد یوز کرو دو ماہ بعد یا چھے ماہ بعد یوز کرو وہ ویسی کی ویسی پڑھے رہیں گے تو دوستو آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند رہی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور شیئر کرنا نہ بھولے گا تو دوستو دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو اپنے نئی ویڈیو کے ساتھ یاد کریں گے شکریہ